موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر عمران خان کو قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا وزیر آزم کہتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جانے والا چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتا ہے خاتون جج دھمکی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارش کر دیا عدالت عالیہ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا شوکوز نوٹس واپس لے لیا مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست منظور لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا آڈیو لیکس پر عمران خان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن کی جائے گی مریم اور انزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے ملکی سلامتی سے کھیلا سپیکر ڈپٹی سپیکر اور صدر پاکستان سے آئین شکنی کرائی ڈیل کے تحت ہو دیبیا پیپر کی طرح ایون فیلڈ کیز بھی ختم ہو جائے گا شیخ رشید کہتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کے بعد پولیٹکس آف لیکس ختم اور سیاست گرم ہوگی آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کا مزید تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور اہلیہ کے قتل کا ملزم شاہ نواز امیر کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا پاکستان کے قومی محداث سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے عمران خان کی مہم کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رنگ ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے سائفر کے معاملے پر تنقید کرتے ہوئے قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مزمت بھی کی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے رنگیں ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب اداروں کو بدنام کر کے اپنے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا اب قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا کیسے ہو گیا آپ کی آڈیو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارج کرتے ہوئے توہین عدالت کاشو کو اس نوٹس واپس لے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف جسٹس اثر منولا کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز پر مشتمل لارجر بینچ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سمات کی عدالت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارج کرتے ہوئے توہین عدالت کا شوکاس نوٹس واپس لے لیا چیف جسٹس اثر منولا نے کہا کہ ہم توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر کے کاروائی ختم کر رہے ہیں یہ لارجر بینچ کا متفق کا فیصلہ ہے ایڈشنل اٹارنی جرنل آمیر رحمان نے اعتراض اٹھایا اور عمران خان کا بیان حلفی منظوری کرنے کی مخالفت کی عدالتی معون نے کہا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں غیر مشروط معفی نہیں مانگی چیف جسٹس اثر منولا نے کہا کہ آپ کی سفارشات ہم اپنے تحریری فیصلے میں لکھیں گے آپ اپنی تحریری معفوزات جمع کروا دیں عدالت نے حامد خان سے مقال میں کہا کہ ہم نے بیان حلفی دیکھا ہے اور کچھ کہیں گے بادر نظر میں یہ توہین عدالت تھی عمران خان ڈسٹرک کوٹ گئے خیال رہے کہ گزشتہ سمات پر عدالتی بینچ نے عمران خان کی معفی کے بیان کو تسلی بخش قرار دیا تھا نئے بیان حلفی میں عمران خان نے غیر مشروط معفی مانگنے سے گریز کیا ہے جبکہ گزشتہ سمات پر دیئے بیان پر مکمل عمل درامت کی یقین دھیانی کرائی ہے عمران خان نے مستقبل میں ایسے بیانات سے گریز کرنے کی بھی یقین دھیانی کرائی ہے لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کیلئے متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے ان کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا مزید جانے کے اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست منظور کر لی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے موسیم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پاسکورٹ واپسی کی درخواست پر سمات کی مریم کے وکیل امجد پرویس ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے کہ پہلے والی متفرق درخواست واپس دینا چاہتا ہوں عدالت نے مریم نواز کی دوہزار انیس میں دائر درخواست خارج کر دی اور امجد پرویس کو نئی متفرق درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی وکیل نے کہا کہ نائب نے مریم نواز کے خلاف چار سال بعد بھی تفتیش مکمل نہیں کی چودی شگر مل کا ریفرنس دائر نہیں کیا گیا مریم نواز چاہتی تھی ریفرنس دائر ہو تاکہ وہ دفاع کریں ریفرنس میں تاخیر کرنا قانون کے غلط استعمال کے مترادف ہے عدالت نے مریم نواز کی پاسکورٹ واپسی کے لیے متفرق درخواست منظور کرتے ہوئے ان کا پاسکورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا وزیر اطلاع مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ سائفر سے متعلق آڈیو لیکس کے معاملے میں حکومت نے عمران خان کے خلاف فوجداری تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے یہ سیکریسی ایکٹ کا مسئلہ ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے مزید ایوال جانیں گے اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنزیب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ثبوت موجود ہیں آپ نے دوسری آڈیو لیکس میں کہا کہ ہم اسے خط کہیں کیونکہ عوام کو سمجھ آ جائے گی حقیقی آزادی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا نام اس لیے لینا کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے وزیر اطلاع نے کہا کہ اداروں کا کام قومی سلامتی اور ملک کا دفاع ہے تمہاری کرسی بچوانہ نہیں اس شخص نے قومی رازوں سے کھیلا آڈیو لیک میں عمران خان کا پورا بیانیاں بینقاف ہو گیا تھا عمران خان نے قومی سلامتی کے حساس معاملے کو سیاست کی نظر کیا یہ قومی سلامتی اور آئین و قانون کا معاملہ ہے وزیر اطلاع نے کہا کہ عمران خان کی آڈیو لیکس کے حوالے سے کابینہ کی میٹنگ ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں اس پر تفصیلی بریفنگ ہوئی سیکریسی ایکٹ کے مطابق سائفر پبلک نہیں ہو سکتا عمران خان نے اس سائفر کو منٹس میں تبدیل کر کے کھیل کھیلنے کا تماشا کیا عمران خان نے اپنی دونوں آڈیو لیکس کی تردید نہیں کی وہ اعتراف جرم کر چکے ہیں سب کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کرمینل انویسٹیکیشن کے زمرے میں آتا ہے بھرپور تحقیقات کر کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اس معاملے پر ایمان میں مکمل بحث ہوگی سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسحاق دار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے اور نومبر میں باقی سب کو بھی سمجھ آ جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اسحاق دار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے اور نومبر میں باقی سب کو بھی سمجھ آ جائے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے رکھا کہ چہتر وزراء کی فوج میں بائیس بے محکمہ ہیں وہ ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں ڈیل کے تحت ہدیبیا پیپر کی طرح ایون فیلڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا سابق وزیر کا کہنا تھا کہ عوام کا مسئلہ بجلی گیز آٹا مہنکائی ہے سائفر نہیں بارہ ربیو بل کے بعد پولیٹکس آف لیکس ختم ہوگی جبکہ سیاست گرم ہوگی اسلام آباد ڈسٹریک انڈ سیشن کورٹ نے سارا انام کے قتل کے مرکزی ملزم مقتولہ کے شہر صحافی آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کا تین روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے سارا انام کے قتل کے مرکزی ملزم مقتولہ کے شہر صحافی آیاز امیر کے بیٹے شاہنواز امیر کا تین روز کے لیے مزید جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا مرکزی ملزم شاہنواز کو سیول جج آمر اوزیر کی عدالت میں پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقتولہ کا پاسپورٹ ریکور کرنا ہے جو کہ اہم چیز ہے مقتولہ کی ٹرابل ہسٹری کے بارے میں پاسپورٹ سے ہی معلوم ہوگا مدعی کے وکیل نے عدالت کے روبرو بتایا کہ شاہنواز کے گھر میں سارا انام کا قتل ہوا اگر چودہ دنوں میں بھی مقتولہ کا پاسپورٹ ریکور نہ ہوا تو ملزم بچ جائے گا جج نے رماغ سیئے کہ تفتیش کی وجہ سے کیس خراب نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد پولیس نے ملزم شاہنواز کے تین روزہ جسمانی ریمانٹ کے استعداد کر دی عدالت نے ملزم شاہنواز کا تین روزہ مزید جسمانی ریمانٹ منظور کرتے ہوئے اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی